ہریانہ میں چناؤ کا بگل بچ چکا ہے جی ہاں آج چناؤ یوگ نے دلی میں پریس کنفرنس کر چناؤ کی تیتھیاں گوشت کر دی ہے ہریانہ میں 21 اکتوبر کو مدان ہوگا اور 24 اکتوبر کو نتیجے آئیں گے یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیپالی کے بعد شپت گرینڈ سامارو ہے وہ آئید کیا جائے گا کس پارٹی شپت گرینڈ سامارو آئید کرے گی وہ آنے والا سمیہ بتائے گا یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس بار ہریانہ میں مقابلے بڑے روچک ہونے والے ہیں کیونکہ پہلے بھارتی جنتہ پارٹی نے جو نعرہ دیا پچھتر پار کا لیکن پچھلے قریب دس دنوں سے لگاتار ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا جو گراف ہے لگاتار نیچے گرتا جا رہا ہے اور نتیجے ہیں بے حد روچک ہوں گے یہ آنے والا سمیہ بتائے گا اور ویدان سوا چناؤ کو لے کر کے دیشاڑکناوہ ڈوٹ کوم کی چناؤ یاترہ بائیس ستمبر سے پورے ہریانہ میں شروع ہو جائے گی ہم آپ کو ہر حلقے کی ترو تاجہ خبریں ترو تاجہ ریپورٹ سروے ہم آپ کو لگاتار دکھائیں گے ہریانہ میں ویدان سوا چناؤ کو لے کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبھی راجنیتک پارٹیاں ہیں انہوں نے کمر پچھلے لمبے سمیہ سے کسی ہوئی ہے اور ابھی تک ہریانہ میں دشین چوٹالا کی پارٹی جنہ ایک جنتہ پارٹی نے صرف ساتھ امیدواروں کے نام ہے وہ تیگ کر دیئے ہیں بپیندر سنگھ ہڈا کا ماننا ہے کہ ایک اکتوبر سے پہلے کانگریس کے امیدوار بھی ہے سامنے آ جائیں گے اور ادھر بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی لگاتار لوگوں کا پارٹی جوائن کرنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آج بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو فتیوات سے پورو ویدائق رہے سنسدیہ سچیو رہے دھوڑا رام ہے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کر لی ہے اور دھوڑا رام قریب دو دن پہلے جب بپیندر سنگھ ہڈا اور کماری سیلجا صرف سنسدیہ اکشیتر کی بیٹھے کلینے ہتیوات آئے تھے تو اس منچ پر دھوڑا رام بھی پہنچے تھے لیکن دو دن بعد ہی دھوڑا رام نے پالا بدل لیا ہے کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بلوان دولت پوریا جو بھارتی جنتہ پارٹی کو جوائن کیا تھا اور اس کے بعد دھوڑا رام نے بھارتی جنتہ پارٹی کو جوائن کیا ہے دونوں ہی بڑے نیتہ ہیں کدعور نیتہ تھے اور ٹکٹ کو لے کر کے دونوں میں اب یہ کہہ سکتے ہیں کشم کش ہوگا لیکن ٹکٹ کون حاصل کر سکتا ہے یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ دھوڑا رام نے جب بھارتی جنتہ پارٹی کو جوائن کیا ہے تو انہوں نے اس سرط پہ کیا ہے کہ انہوں کو ٹکٹ دے کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار جو ویدان سبا کے جو نتیجے ہوں گے وہ بے حد روچک ہوں گے اور ان نتیجوں پر لگاتار بھر دیشڑکنامہ.کم کی ٹیم ہے وہ الگ الگ ویدان سباوں میں جا کر کہ ہم آپ کو لگاتار گراؤنڈ ریپورٹ دکھاتا رہیں گے ہماری چناؤ یادرہ لگاتار چلتی رہی گی تیس دن تک اور چوبیس کو ہم آپ کو نتیجے کیسے آئیں گے اس کے بارے میں بھی الگاتار ریپورٹ ہے دکھاتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک یا ٹوٹر پر دیکھ رہے ہیں تمہارے پیج کو پولو کرنا نہ بولیں بہت بہت شکریہ